افغانستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ دو ہزار کلومیٹر لمبی ریلوے لائن جو ایران، افغانستان، چین، پاکستان اور تاجکستان کو جوڑے گی یہ پائیو کنٹریز ریلوے کوریڈور پروجیکٹ ہے اس ویڈیو میں اس ریلوے پروجیکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے مزید ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد تمام انٹرنیشنل پابندیوں کے باوجود افغان حکومت ایسے میگا پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جن سے افغانستان کی اکانومی بہتر ہو اور لوگوں کی زندگیوں پر پوزٹیو اثر ہو دو ہزار بائیس میں ایران اور افغانستان کے درمیان ایک ریلوے پروجیکٹ کا معاہدہ ہوا یہ ایران اور افغانستان کے درمیان دو سو پچیس کلومیٹر لمبی ریلوے لائن ہے جس میں سے پچاسی کلومیٹر ایران میں ہوگی اور ایک سو چالیس کلومیٹر ریلوے لائن افغانستان میں ہوگی اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے ایران اور افغانستان نے اس پروجیکٹ کو مزید بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں چائنا تاجکستان اور پاکستان کو شامل ہونے کی آفر کی ہے چین میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا میں اپنا اثر بنانا چاہتا ہے اس ریلوے پروجیکٹ کے ذریعے چین کو تاجکستان اور سینٹرل ایشیا تک راستہ مل جائے گا پائیو کنٹریز ریلوے پروجیکٹ کوریڈور پر تین بلین ڈالر خرچ ہوں گے پہلے مرحلے میں چین سے افغانستان تک ریلوے لائن بنائی جائے گی دوسرے مرحلے میں افغانستان سے تاجکستان تک ریلوے بنائی جائے گی اس کے بعد ایران اور افغانستان کی ریلوے کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا اور آخری مرحلے میں پاکستان سے افغانستان تک ریلوے ہوگی اور اسے سی پیک سے جوڑ کر سی پیک میں شامل کیا جائے گا اس طرح چین ایران اور پاکستان کو اوغانستان کے ذریعے تاجکستان ازبوکستان اور سینٹرل ایشیا تک جوڑا جائے گا ایران اور اوغانستان دونوں پر انٹرنیشنل پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے لیے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا بہت مشکل ہے اس لیے اس پروجیکٹ میں چین کو شامل کیا گیا ہے اس فائیو کنٹری ریلوے کوریڈور پروجیکٹ کے مکمل ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ اوغانستان کو ہوگا اوغانستان میں ریلوے لائن کی کنسٹرکشن اور ریلوے کی وجہ سے لاکھوں جوبز کریئٹ ہوں گی اس کے ساتھ چین ایران اور پاکستان کے ریلوے کے استعمال سے بھی اوغانستان کو عمدن حاصل ہوگی پاکستان اور سی پیک کا حصہ بننے سے اوغانستان کو گوادر اور کراچی پور تک رسائی حاصل ہوگی جسے اوغانستان کو میڈل ایسٹ اور دوسرے انٹرنیشنل ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانی ہوگی تاجکستان، ازبوکستان، کزاکستان اور دوسرے سنٹرل ایشیر ملک میں بہت زیادہ انرجی ریسورسز ہیں اور چین دنیا میں سب سے زیادہ آئل اور گیس استعمال کرنے والا ملک ہے چین اپنی پروڈکٹس کو سنٹرل ایشیا میں بھی سیل کرنا چاہتا ہے ریلوے کوریڈور کی وجہ سے چین سنٹرل ایشیا سے گیس امپورٹ کر سکتا ہے اور چین اپنی پروڈکٹس کو سنٹرل ایشیا کی مارکیٹ میں بھی سیل کر سکتا ہے اوغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے یعنی اسے کوئی سمندر نہیں لگتا اس لیے اوغانستان اپنی تجارت کے لیے پاکستان اور ایران پر ڈیپینڈٹ رہا ہے لیکن اس ریلوے کوریڈور کی وجہ سے اب ایران پاکستان چین کو اوغانستان کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ سنٹرل ایشیا کنٹری سے گیس امپورٹ کر سکیں اور چین سنٹرل ایشیا میں اپنی چیزیں بیچ سکیں اوغانستان کی جیوگرافی اب اس کی طاقت بن چکی ہے اس کے علاوہ اوغانستان میں قدرتی زخائر بھی موجود ہیں اوغانستان کی جیوگرافی اس کے نیشنل ریسورسز اور اس ریلوے کوریڈور کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ